موسیقی اسکولوں، خانوں، پناہ گاہوں اور مختلف منصوبوں کا جائزہ لیں گے وزیراعظم عمران خان مختلف شہروں میں جائیں گے اور عوام سمیلیں گے جہاں وہ عوام کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیں گے اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے پہلا دورہ سرگودہ کا ڈسٹرٹ ہیڈکوارٹر اسپتال کا کیا جہاں وہ بغیر پروٹوکل پہنچے وزیراعظم کو دیکھ کر اسپتال میں موجود لوگ حیران رہ گئے اور ان کے لئے نارے بھی لگائے وزیراعظم عمران خان نے سرگودہ میں سرکاری اسپتال کے اچانک دورے کی خوشی میں اسپتال میں موجود والدین نے اپنے نو مولود بچے گنام عمران خان رکھ دیا اس موقع پر بچے کے والد کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کے حامی ہے اور اسی وجہ سے بچے گنام عمران خان رکھا ہے وزیراعظم عمران خان نے ننہ عمران خان کے لئے نیک پاہشات کا اظہار کیا اپنے اچانک دورے کا دوران وزیراعظم عمران خان نے مریضوں کی تیمارداری کی اور اسپتالوں میں سہولیات کا جائزہ لیا انہوں نے براہ راست مریضوں سے سہولتوں سے مطالق پوچھا جبکہ مریضوں سے علاج معالجے کا بھی دریافت کیا وزیراعظم عمران خان نے مقام سطح پر فراہم کی جانے والی سہولیات کی براہ راست نگرانی کا فیستہ کرتے ہوئے مختلف سرکار اسپتالوں اور تھانے کا دورہ کیا سارا عریف چیک ٹی وی پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان نے ای کورٹ سسٹم رکھنے والی دنیا کی پہلی عدالت عزمہ کی اعزاز اپنے نام کر لیا سپریم کورٹ میں ای کورٹ سسٹم کے تحت وضابطہ مقدمات کی سماعت کا آخاز ہو گیا اس طرح پاکستان کی عدالت عزمہ ای کورٹ سسٹم رکھنے والی دنیا کی پہلی سپریم کورٹ بن گئی ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید خوصہ نے ویڈیو لنک پر کراچی میں موجود وکلہ کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ آج عدالتی تاریخ میں نئے باپ کا آغاز کر رہے ہیں ہم آج سستے اور فوری انصاف کی آئینی ذمہ داری کی جانب اہم قدم اٹھا رہے ہیں وکلہ کے تعاون سے ہم نئی چیز کرنے جا رہے ہیں دنیا کے کسی سپریم کورٹ میں ای کورٹ سسٹم موجود نہیں ای کورٹ سسٹم سے سائلین کے وقت اور پیسے کی بچت ہوگی آئی ٹی کمیٹی کے انچار جسٹس مشیر عالم اور جسٹس منصور علی شاہ مبارک بات کے مستحق ہیں چیئرمن اور ڈی جی نادرہ نے دن رات محنت کر کے اس سسٹم کو ممکن برایا سپریم کورٹ میں ای کورٹ سسٹم کے تحت مقدمات کی سامات کا بزاپت طور پر آغاز ہو گیا اس طرح ہاں پاکستان کے دالت اسمہ ای کورٹ سسٹم رکھنے والے دنیا کی پہلی سپریم کورٹ بن گئی سارا عریف چیک ٹی وی پاکستان وزیر آزم کے معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مردہ نے کہا ہے کہ صحت کے اہم شعبے غیر ملکی فنڈنگ پر نہیں چھوڑ سکتے وزیر آزم دو ہفتوں میں شعبے صحت کے حوالے سے بڑا اعلان کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ وزیر صحت سندھ ازرا پیچوہو کے ساتھ رابطے میں ہیں 23 مئی کو لڑکانا کا دورہ بھی کیا سندھ حکومت کو دوائیں فراہم کی جا رہی ہیں سندھ حکومت کا افتویل المدت منصوبہ بندی کی ضرورت ہے وفاقی حکومت صبائی حکومت سے تعاون کرتی رہے گی غیر محفوظ انتقال خون اے چائی وی کے پھیلاؤں کی بڑی وجہ ہے 23 مئی کو میں خود وہاں پہ گیا اور جو ہماری صبائی وزیر ہیں صحت کی ڈاکٹر ازرا ان کے ساتھ اور ہم دونوں کے ساتھ ہماری اپنی اپنی ٹیمیں تھیں ہم لوگ لڑکانا گئے اور میں نے پورا دن وہاں پہ گزارا میں وہاں پہ لڑکانا جو سینٹر بنے میں ہیں مریضوں کی تشخیص کے لیے بالک مریضوں کے لیے بچوں کے لیے جو ڈائیگنوستک سینٹرز ہیں وہاں پہ ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں وہاں پہ پورا دن میں نے وہاں پہ گزارا اور بطور ایک ڈاکٹر کے بھی میں نے اس پوری صورتحال کو ایک پبلک ہیلپ فزیشن کے طور پہ میں نے پوری صورتحال کو دیکھا معاونہ خصوصی کا کہنا تھا کہ ریٹوڈیروں میں ایچ آئی وی مریضوں کی تعداد میں اضافہ تشویشناک ہے اکیس ہزار سات سو پینٹس لوگوں کی سکریننگ کی جا چکی ہے سرنجز کے غلط استعمال سے چھوٹے بچوں میں ایچ آئی وی پھیلا استعمال شدہ سرنجز کو دوبارہ پیک کر کے بیچا جا رہا ہے ایڈ سے متاثرہ افراد میں دو تا بارہ سال کے پانچ سو سنتیس بچے شامل ہیں بچوں کے والدین ایڈ سے متاثرہ نہیں تھے ایڈ سے متاثرہ بچے کو تمام عمر دوا کھانی پڑتی ہے سبائی حکومت نے سبائی جو پروینچل ہیلپ ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون کے ساتھ اب تک اکیس ہزار تین سو پچھتر لوگوں کی سکریننگ کی ہے سکریننگ کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مریض ہیں ان کو صرف ٹیسٹ کیا ہے اور ٹیسٹ یہ والنٹری ٹیسٹنگ ہے جہاں جس پہ لوگ آتے ہیں اور ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ان کا خون لے کے تو ٹیس ہزار تین سو پچھتر لوگوں کی جو سکریننگ کی گئی ہے اس میں سے اب تک کل کے عداد و شمار کے مطابق چھ ہزار اکاسی سکس ایٹی ون ہیو بین ڈیکلیرڈ ایچائی بی پوزیٹیو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ ایک خاصا ہائی انسیڈنس ریٹ ہے مزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے صحیح دکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ صحیح کے اہم شعبے خیال ملکی فنڈنگ پر نہیں چھوڑے جا سکتے مزیراعظم دو ہفتوں میں شعبہ صحیح کے حوالے سے بڑا اعلان کریں گے سارا عارف چیک ٹی وی پاکستان دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یوم شہادت انتہائی عقیدت و اترام کے ساتھ منایا گیا اس دن کی مناظبت سے ملک بھر میں جلوس مجالی سیمینارز اور کانفرنسز کا انقایت کیا گیا جن میں علماء کرام اور داقرین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حیات مبارکہ پر تفصیلی روشنی ڈالی اس دن کی مناظبت سے ملک بھر میں تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس نکالے گئے جلوس کے شرکہ نے طبب سینٹر پر نماز زہرین ادا کی حفاظتی انتظامات کے سلسلے میں جلوسوں میں داخلے کے لیے مخصوص راستے رکھے گئے شرکہ کو جامعہ تلاشی کے بعد ہی جلوس میں شرکت کی اجازت کی پولیس سمیت دیگر کانون نافذ کرنے والے ازاروں کی طرف سے جلوس کے روٹس کی سرچنگ اور سویپنگ کی گئی جلوسوں کی کڑی نگرانی اور حفاظتی انتظامات کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول لون بھی قائم کیے گئے کراچی میں یوم علی رضی اللہ تعالی آنہ کا جلوس نشر پارک سے برامد ہوا جس کے بعد مرکزی ماتمی جلوس محفل شاہ پورسان نوائے وقت پرنگی مدارے قائد نیو پریڈی سٹریٹ کوریڈور 3 صدر بندر روڈ سے ہوتا ہوا حسینی ایرانی امام بارگاہ پر خدام پدی ہوا کراچی میں یوم علی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برامد ہو کر حسینی ایرانی اکھارہ دہ پر اتتام پدی ہوا اس موقع پر سیکیورجی کے فل پروف انتظامات کیے گئے سارا عارف چیک ٹی وی پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمن بلاو البتہ زرداری نے کہا ہے کہ کراچی کے تین بڑے اسپطالوں پر حکومت نے اپنا نوٹفیکیشن واپس نہ لیا تو سندھ کے عوام کے ساتھ اسلام آباد پہنچوں گا لڑکانہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاو البتہ زرداری کا کہنا تھا کہ ہم نے جنہ اسپطال میں میار برطرار رکھا تھا اس کے باوجود جے پی ایم سی چھین لیا گیا اگر اسپطالوں کے انتظام سنبھالنے کا نوٹفیکیشن واپس نہیں لیا گیا تو احتجاج کریں گے ہم نے سندھ حکومت نے ڈیولوشن کے بعد اس ملکتین جو بہترین جو انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مقابلہ کر سکتے ہیں ہسپٹلز بنائے ہیں آپ کا پیسہ سے سندھ کی عوام کی پیسہ سے ان کی محنت سے ان کے کمائے سے ہم نے یہ ادارے کھڑے گی جس کا نائے سی وی ڈی آپ کے سامنے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ کارڈیاک پروسیجر ساعت ایشیا کا یہی فسیلٹی کرتی ہے مفت کرتی ہے سندھ کے غریب عوام کیلئے آپ کے پیسے سے کرتے ہیں ایک ایسا فسیلٹی پنجاب میں نہیں ہے ایک ایسا فسیلٹی خیبر پختونخواہ میں نہیں ہے ایک ایسا فسیلٹی بلوچستان میں نہیں ہے دونوں نے کیا کیا ہم سے چھیند رہے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا حق کٹ کر فسیلٹ کٹ کتلی کر رہا ہے جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے وفاقی حکومت جانبوچ کر خوف پھیلا رہی ہے ایچ آئی وی وائرس اور ایچ آئی وی ایڈز میں فرق ہے ہمارا جو حق ہے آپ کا جو حق ہے ہم اس کسی سے بھیگ نہیں مان رہے ہمارا حساب ہمارا حق مان رہے جو آپ کو این ایس سی کے مطابق ملنا چاہیے وہ آپ کو نہیں دے رہے ہیں آپ کا گیس جو آپ اس مول کے جو چولے ہیں وہ آپ کے گیس پر چلتے ہیں اور چلنا چاہیے ہم دینا بھی چاہتے ہیں لیکن یہ کیسا ہے کہ آپ ہمارا گیس بند کر دیں کراچی کا گباس بند کر دیں ہمارا لوڈ شیڈنگ ہو ہمارا گیس بلز مہنگا ہو اور باقی ملک میں چلتا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیورمین مداوت بھچو کا کہنا ہے کہ کراچی کے تین بڑے اسپتالوں پر حکومت نے اپنا نوٹیفیکشن واپس نہ لیا تو سندھ کے عوام کے ساتھ اسلامباد پہنچوں گا سارا عریف چیک ٹی وی پاکستان سابق وزیراعظم نواز شریف سے سرکاری بلٹ پروف گاڑیوں کے استعمال پر نیپ کی ٹیم نے جیل میں تفتیش کی نیپ کی چار رکنی ٹیم سابق وزیراعظم نواز شریف سے سرکاری بلٹ پروف گاڑیوں کے استعمال کے بعد میں تفتیش کے لیے کوٹ لکپت جیل پہنچی نیپ ٹیم میں ایڈیشنل ڈائریکٹر حماد حسن نیازی اور ڈیپٹی ڈائریکٹر انویسٹیگیشن عبدالماجد سمیر دو نیپ حلکار شامل ہیں نیپ ذرائع کے مطابق جرمنی سے 33 بلٹ پروف گاڑیاں غیر قانونی خریدی گئیں بلٹ پروف گاڑیاں سار کانفرنس 2016 کے مہمانوں کے لیے تھی تہام گاڑیاں نواز شریف اور مریم نواز نے استعمال کی لبکہ 33 میں سے 20 گاڑیاں نواز شریف نے اپنے کافلے میں شامل کی سابق وزرعظم نواز شریف سے بلٹ پروف گاڑیاں کے استعمال پر نیپ کی ٹیم نے جھیل میں تفتیش کی نیپ کی چار اپنے ٹیم سابق وزرعظم سے تفتیش کے لیے کوٹ لکپت جیل پہنچی سارا عارف ٹیک ٹی وی پاکستان اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں امران خان سے زیادہ جھوٹ بولنے والا وزرعظم نہیں دیکھا امران خان بدقسمتی سے دن رات جھوٹ بولتے ہیں لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ طبی معاینہ ضروری تھا اس لئے وہ لندن آئے اور ان کے جسم سے کینسر کا مرض مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے چیئرمن نیپ سے منصوب کر کے لیک کی جانے والی ویڈیو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ چیئرمن نیپ سے آج تک نہیں ملے اور چیئرمن نیپ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کے حوالے سے ملک احمد خان کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ نواز شریف پوری ٹیم کی مدد سے آگے بڑھ رہے ہیں اور عید کے بعد اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو کر مشاورت سے فیصلہ کریں گی واضح رہے کہ لندن میں مسلم لگ نون کی تقریب میں شدید بدنظمی دیکھنے میں آئی ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے لئے کانفرنس کے دروازے بند کر دیئے جبکہ شدید بدنظمی اور شور کے باعث شہباز شریف تنظیم سازی کا اعلان نہ کر سکے اس موقع پر نون لگ کے کارکنوں نے شہباز شریف سے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ ہم سے ملتے بھی نہیں نون لگ کے کارکنان نے قیادت سے شکوا کیا کہ اپوزیشن میں آتے ہی آپ کو اوورسیز کارکنوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے ورنہ اقتدار میں آپ چند افراد کے حصار میں رہتے ہیں قبل ازیش شہباز شریف کے دستراست افضال بھٹی نے صحافیہ زبط تمیزی کی جس کی وجہ سے صحافیہ کی جانب سے شہباز شریف کی میٹنگ کا بائیکارٹ کر دیا گیا شریف ایمیلی کے بارے میں میرے بارے میں میرے سب کے بارے میں پیلی آئے پیلز پارٹی اور بہت شمال اداروں کے بارے میں لکھا بقول ان کے چیرمن نیب ان کو یہ کہا تو میں اپنے ہن تک میں نے ابھی بات کی ہے پارٹی نے بھی شاید کا کہا نوازی صاحب نے بڑے اچھ انداز میں اس کی تقدیب کی ملک احمد خان صاحب نے آج بہت اچھ انداز میں اس کی تقدیب کی وہ جو ایک فکرہ انہوں نے کہا کہ ہم استیفہ طلب کرتے ہیں یہ ان کی لیکن اپنی راہ ہے پارٹی کا بھی یہ فیصلہ نہیں ہے البتہ میں یہ بات تو کہ آپ نے سوال کیا تو میں بلا خوف تردیب یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نے پتا کہ چیمیل نیب نے جعوید صاحب کو کیا کہا اور کیا نہیں کہا میں یہ کیا کہوں گا کہ میرے بارے میں اور میاں صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا یا لکھا ہے وہ سوپ فیصل کے خلط ہے میں چیمیل نیب کو آج تک نہیں ملا اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے زندگی میں عمران خان سے زیادہ جھوٹ بولنے والے وزیر آزم نہیں دیکھا عمران خان بدقسمتی سے دن راج جھوٹ بولتے ہیں سارا عارف چیک ٹی وی پاکستان موسیقی